السلام علیکم بھائی جی میں ابھی سٹار فیری پہ کھڑا ہوں اور ابھی آپ کو میں دکھانے لگا ہوں ہیری سٹیج ایٹین ایٹی وان جو کہ ایک بڑی کمال چیز ہے اور آپ انشاء اللہ تعالیٰ نہ دیکھ کے مزا آئے گا کیونکہ اس چیز کو اس جگہ کو بہت زیادہ رینویٹ کیا گیا ہے اور کسی زمانے میں گوروں کے زمانے میں یہ جگہ جو تھی یہ ہوا کر دی تھی ایک طرح سے جو بحری جہاز آیا کرتے تھے تو یہ ایک طرح کی ان کو دیکھنے والی ایک جگہ تھی کہ بحری جہاز جو ہیں میں کسی چیز سے ٹکرانا جائیں یا ان کو جو سیگنل دیے جاتے تھے وہ اس جگہ سے دیے جاتے تھے اور ابھی تو یہ جاری بات ہے ایک طرح سے ایک کلاسک پلیس ہو گئی ہے بہت مہنگی یہاں پر بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے دفاتر ہیں ریسٹوائنٹس ہیں اور عام بندے کے لیے تو یہاں پر خریداری کرنا کوئی ممولی بات نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ آپ یہاں پر گھوم پھر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گی یہاں پر مختلف قسم کے کام یہ کرتے رہتے ہیں کبھی کچھ لگا دیتے ہیں کبھی کچھ لگا دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ لوگ آپ نے کر تصویریں بنانی ہیں تو یہاں پر یہ انہوں نے ایک طرح سے جیٹ تیارہ بھی لگا دیا ہے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور سویری ویرہ لگا ہے آئی ڈیو سی یہ دیکھیں گے یار فرانسیسی جو نام ہوتے ہیں ایک دو بڑے مشکل سے ہوتے ہیں چلیں میں ذرا سامنے سے آپ کو ٹکھا تھا ہوں تھوڑا سا یہ اوپر پہلے نا یہ جو اوپر جگہ ہے یہاں پر بہت بڑا درخت ہوا کرتا تھا لیکن جب ہانگ کونگ میں طفان آیا تھا نا پیچھے تو وہ درخت ساپ جو ہیں اڑ پڑ گئے تھے تو چلیں آپ کو میں ذرا سامنے سے اس کا مطح دکھا دوں پھر اوپر چلتے ہیں اوپر سے میں دکھاتا ہوں یہ ہے جی اس کا مطح سبحان اللہ نکلتا ہے سبحان اللہ نکلتا ہے مانو بات میری آپ اور ابھی چلو جی آپ کو میں دکھاتا ہوں اوپر سے اور ایک اور اہم ترین بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کہ یوٹیوب پہ جب میں نے اپنا چینل شروع کیا تھا اپنا وی لاک چینل جو کہ خورم رضائباد علی کے نام سے ہے تو جو سب سے پہلی ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے اس ہیڈیٹیج ایٹین ایٹی وان پہ بنایا تو اس وجہ سے کر کے مجھے تو میرے ساتھ اس کا ایک تعلق بن گیا ابھی سیکنڈ فلور پہ چلتے ہیں سیکنڈ 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 فلور یہ منظر ہے میں نے بڑا سونا لگتا ہے یہ یہ ہے جس کا سیکنڈ فلور سوائیاں ہو رہی ہیں بھائی جی ہم مزدور لوگ بچا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس ملک میں جہاں پر ہمارے بہت سارے دوست ہیسے ہیں جن کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کام سے پکڑے جائیں تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ پاک ماف کرے ان کو ایک سال کے سزا ہو جاتی ہے ان کے لئے تو ظاہری بات ہے یہ کام یہاں پر ملنا اور کرنا بڑی بڑی بات اب سیڑھیوں سے جانا چاہتے ہیں سیڑھیوں سے چل جگل لیکن یار بھائی جب ایکسی لیٹر لگے ہیں میں تو سیڑھیوں سے کیا کرنا ہے کیوں جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بھائی جی آپ کو نظر نہیں آرہا کہ ویسے یہ دیوار جو ہے یہاں سے پانی نیچے اتر رہا ہے یہ ایک سٹائل ہے جو کہ موبائل میں تو ابھی آپ کو نظر نہیں آرہا کہ یہ کیمرے میں لیکن آنکھوں سے دیکھے تو نظر آتا اوپر وہ پنگے چل رہے ہیں جو کہ بڑا کلاسک سا سٹائل ہے اور یہ ایک طرح سسکا جی دوسرا فلور ہے اور ہم چلتے ہیں اس سے بھی اوپر تیسرے فلور میں تیسرے فلور پر آپ کو میں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا کہ آپ کو دیکھ کے نہ مزا آ جائے گا جانتے ہیں کیا ہے وہ چلو آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ہنجی سواد آیا کہ نہیں آیا یہ ہے بھائی جیس کا تیسرا فلور وہ شاید لیٹری نے لگا دی ہوں اور وہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا ایسے لگ رہا ہو گا جیسے بادشاہ کی ٹوپی لگی پڑی ہوئی ہے لیکن یہ ہے جی ایک طرح سے مشین تھی اور یہ سامنے دوزاری بات ہے ابھی تو کیا بولتے ہیں یہ آرٹ کانسل بنی ہوئی ہے لیکن پرانے زمانے میں سیدھا سمندر جو تھا ایک طرح سے یہاں تک سمندر آتا تھا ابھی تو پور پور کے سمندر جو ہے وہ کیا کچھ بنا دیا ہے نو نے تو یہاں پر ایک مشین لگی ہوئی ہے جو کہ ایک طرح سے کنٹرول کرتی تھی بیری جہازوں کو دور سمندر میں اور یہاں سے منظر ایسے بڑا خوبصورت ہے ابھی چلیں جی آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ چیز جو کہ میں دکھانا چاہتا ہوں نظر آئی کی نہیں آئی چلیں اب یہ نظر آنی چاہیے یہ دیکھیں ابھی بھی آئی کی نہیں آئی کالی شاہ یار گن یہ دیکھیں بھائی جی توپ لگی ہوئی ہے یہ اصل گن ہے جود موڑ کی گن نہیں ہے اس میں گولا پڑتا تھا بھائی جی تھا تھا ہوتی تھی ابھی تو نہیں ہوتی لیکن کسی دوانے میں ہوتی تھی بڑا بھاری لوحہ لگا ہوا ہے اسلی گن ہے اور اگر آپ کو پسند ہو میرا ویلاک دیکھنا چاہے تو ہیری ٹی اٹی اٹی وان جو ہے آپ اگر اس پہ تھوڑا دیکھیں گے تو آپ کو میری ویڈیو میں یہ شگل مگل بھی نظر آ جائے انشاءاللہ یہ تصویریں وگرہ کھینچ رہے ہیں وہ دوسری طرف بھی ایک لگی ہوئے لیکن وہ وہاں پہ کپل کو یہ تصویریں وگرہ بنا رہا ہے اس لیے مناصر نہیں اور اس کی طرف جائے لیکن اس طرف سے آپ کو دکھاتا یہ جو ہے نا یہ جگہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک طرح سے اس کی پچھلی سائیڈ ہے اور پرانے زمانے میں گوروں نے اس قسم کی بلڈنگز بنائی ہوئی تھی آپ جب گور کرو کہ کیا کیا کمال کیا ہے کیسے کیسے قبضے کیا ان لوگوں نے اور کتنے کتنے مزے لیے اور یہ سامنے ایک طرح سے میرے خیال میں مودی روڈ ہے وہ پیچھے جو ہے چیمشا چونگنگ مینشن وگرہ آجاتی ہے اور یہ سبحان اللہ بیڈنگی یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو ایک مزیدار چیز دکھانے لگا انڈین بالکونی ای ویری ریر ہونگ کونگ سپیسمن اف ایک کمپلیٹلی کاسٹ آرین سپرکچر انڈین بالکونی کاسٹ آرین پورٹ کان بی سین بلوہ دا فلور اف تا بالکونی بلو 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 تو انسبر یو بلو 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 میرا یہ پیچھا میری ویڈیو اس کو شیئر کیجئے اور 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 اگر آپ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اسے مجھے بڑی سپورٹ ملے گی آپ کا اللہ پاک بھلا کرے گا اور ابھی بھائی جی نیچے اترنا ہے داری بات ہے اور تو یہ ختم ہو گیا ایک طرح سے یہ معاملہ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ اس کا نقشہ ہے جی یہ ایک طرح سے وہی ہے نا میں آپ کو بولنا ہے فارمر مرین پولس ہیڈکوارٹرز مین بیلڈ ہیں گا یہ فائر سٹیشن بھی یہاں پاک تھا مرین پولس کا ہیڈکوارٹر بھی تھا وہی بہری جازوں کو بغیرہ کنٹرول بغیرہ کرتے تھے یہ وہ تو ٹھیک ہے بھائی جی ابھی مجھ کوئی اجازہ دیں اللہ پاک آپ کا بھلا کرے اور میرے لئے دعائے خیر کیجئے گا آپ کے لئے میں ویڈیوز لا رہا ہوں ہم انکوں کا آپ کو دکھا رہا ہوں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو ٹھیک ہے بھائی جی میں ہوں خرم رضا عباد علی ولد محمد شفاق علی محلہ رضا عباد چور سکھا چک نمبر ایک سو اٹھارہ سانگلا ہے اللہ حافظ